اب میں یہی کہوں گا کہ آج کل جو چینجز کی زیادہ جو ضرورت ہے خاص طور سے آڈیونس کو بلانے کے لیے تھیٹر پر دھیان دینا بہت ضروری ہے کیونکہ آج بھی بھجپوری کو جو ٹپکل تھیٹرز ہیں ان کے کنڈیشن اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جو فیملی کے ساتھ لوگ آئے جیسے کہ ابھی ہماری یہ فلم ہے پیور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے والی فلم ہے ایسا نہیں کہ وہ صرف رکھتے والے یا کوئی وہ لے مین یا مزدور لوگ کی ہے آپ فیملی کے ساتھ پریوار کے ساتھ پورا ایک فیملی ڈراما ہے ایک لف سٹوری ہے تو وہ پریوار کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اب پریوار آنے کے لیے ضروری ہے کہ سابسطری فلمیں بنائی جائے اور اس میں گانے اچھے ہوں کیونکہ بھجپوری میں گانے کا بہت بڑا محتورہ ہے شروع سے ہی شروع سے دیکھا جائے اور آج تک گانے کا بہت بڑا محتورہ ہے لوگ پسند بھی کرتے ہیں لکلی میں لکھی ہوں کہ یہ فلم مجھے ملی اور پوان جی نے اس میں گانا گایا ہے جو کہ مجھے اسا لگتا ہے کہ بھجپوری میں کتنا سنگر اتنی اچھی آواز کسی کی نہیں ہے سنگر کے لیے تو یہ میرے لیے ایک لفظی ہے اور اس کے گانے جو سنیں گے تو سارے کے سارے ہٹ گانے ہیں اور موسٹلی سارے گانے ان کے آواز میں ہیں تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے اس فلم کے لیے اور مجھے اسا لگتا ہے اس فلم کو دیکھ کے پبلک ایک دیفرینٹ اس کو فلم ملے گا دیکھنے کو پریوار بھی دیکھ کے خوش ہوگی جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھجپوری میں والگریٹی ہوتی ہے ڈبل میننگ ہوتا ہے وہ بہت حالانکہ والگریٹی اور ڈبل میننگ ہندی میں بھجپوری سے زیادہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن بھجپوری کے لیے لوگوں کا ایسا یہ منٹلیٹی بن گیا ہے کہ وہ والگریٹی ہے تو اس چیز سے بھی اس فلم میں پرہج کیا گیا ہے کہ وہ چیزیں نہ آئے تاکہ آڈینس اور فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ لوگ فلم جا کے دیکھیں بھجپوریٹی کے ساتھ بڑھ میں پہلک ایکٹنگ کے ساتھ بھی بھجپوریٹی میں اور آپ کے ساتھ بھی مجھے ہم پہانس انگھ ایکٹنگ سے دم پہ ایکٹر نہیں بنے میرا آپ لوگ گانا سنے ہوں گے لولی پاپ لاغے لی یہ میرا ہی گانا ہے اور وہ بہت بہت سکری کا بہت بڑا ہٹ گانا ہے تو ہم لوگ سنگنگ کے دم پہ ہی ایکٹر بنے ہیں اور اس فلم میں جو میوزک دیئے ہیں مدکار آننگ جی وہ ہمارے شہر آرہ سے ہی ہے اور ہم لوگوں کا ٹیوننگ بہت اچھا ہے اور کافی دل سے انہوں نے اس فلم میں میجک دیا ہے بہت اچھا کام ہے اس فلم میں کہی سے کوئی کمی نہیں ہے اس فلم میں اس فلم میں ہم بس ایک لائن میں بتائیں گے کہ میرا جو اے جے پوان سنگھ جو کریکٹر ہے نا جدی کریکٹر اور فلم میں ایک سمیہ میں جاتا ہے ہیروین کے گھر پر ہیروین کے پتا جی جو ہیں بولتے ہیں کہ میں لنگڑے سے سادھی کر دوں گا اندھے سے سادھی کر دوں گا لیکن تم جیسے بدماد سے اپنے لڑکی کا سادھی نہیں کر سکتا ہوں اس جد میں میرے سے کیا ہوتا ہے نا کہ لڑکی کے پتا کو میرا ہاتھ چل جاتا ہے تو کوئی بھی بچی اپنے باپ کو بیجت ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہے بھلے وہ کسی سے کتنا پیار کریں اور یہ ہونا چاہیے وہ لڑکی مجھے لافہ مارتی ہے ہیروین جو ہماری سووی سرما جی ہیں یہ دیکھیں یہ مارتی ہیں اور بولتی ہیں دفا ہو جاؤ یہاں سے دفا ہو جاؤ یہاں سے مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنے ہیں اور وہ ہیرو جو نکلتا ہے وہاں سے اور وہ اپنے لائن گاتا ہے ہمار جان لے کے جان کا ہمار چل گئی لو جان ہو مٹی میں ملا دی حلو سہرا یرمان ہو یہ میرا فیبریٹ گانہ ہے بہت اچھا گانہ ہے اس کریکٹر کا یہی جید ہے کہ میں اپنے پیار کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتا ہوں بہت سکتا ہوں میں بہت سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں ہم لوگوں نے کیا بھی ہے ہم لوگ بھاگیا ہیں ایک سچویشن بیا گھر سے مگر فرے بھی تھاکو اس کے دھاکو سے ڈٹکے ہمارے ہیرو پامنج نے مقابلہ کیا وہ اسے مجھے جیتا ہے راہ جاکھر آپ نے کھولی دیا جیس راہی نہیں کوئی بات نہیں ہماری آڈنس کو بتا چلنا چیئے مجھے گھنے کے لیے ہمارے ہمام پانج اے دانے بعد دانے بعد کسی دوار ایس سکتا ہوتا سکتا ہوں ان مطفل ا Nä دوار تر موسیقی 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 موسیقی